اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کی نیوز میں ہوں کائنات میر ناظرین عمران ریاض خان نے اپنے تازہ ترین ویلوگ کی ابتدا میں یہ بتایا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عمران خان بھرپور طریقے سے لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اگر آج تک کوئی بھی عوامی طاقت کی بلبوتے پر کھڑا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے اور پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عوامی طاقت کی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بنا دی ہے اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان ہے یعنی ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیرلل اگر ایک طاقت آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو وہ عمران خان ہے عمران خان نے ایک متوازی نظام قائم کر دیا عوامی طاقت کے مطابق یعنی وہاں پہ عوامی طاقت ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا ایک طرف فیصل بارڈا صاحب کا غصہ اگر آپ یاد کریں کہ وہ نکلتے ہیں اسیمبلی سے گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کا لہجہ ان کا رویہ ان کی الفاظ کا چناؤ نکمہ اور نالائک قرار دینا موجودہ عکمرانوں کو سپیشلی پی ایم ایل این کو پھر پیپس پارٹی کا پی ایم ایل این کے خلاف بولنا یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے ایمنار خان کے آتوں دیکھیں جو مجھے سمجھ آئی نا اس سارے کھیل میں وہ یہ سمجھ آئی کہ سترہ سیٹوں والوں کو پہنچایا گیا حکومت میں اور بھی اتنا کمفرٹیبل پہنچایا گیا کہ ان کو دو تھائی ایک سریعت کے قریب پہنچا دیا گیا کہ ان کی حکومت کو خطرہ بھی کوئی نہ ہو پھر جب جب انہوں نے جس جس کے اوپر انگلی رکھی اس کی سیٹ بھی چین کرن کو دے دی گئی اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے پی پس پارٹی کے لوگوں نے رزسٹ کیا کہ جناب ہمارے پاس تو ووٹ ترمیم کا مصفدہ ہی نہیں ہے ہم کس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں ووٹ دے دو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوا اب دیکھیں ایک دور ایسا تھا کہ جب ایک اشارہ ہوتا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا تو ایم این ایل جو ہے وہ دوڑے چلے آتے تھے لب بیک لب بیک ہم حاضر ہیں جہاں کہیں گے ووٹ ڈال دیں گے دڑا دڑ ووٹ ڈالتے تھے ان کو پروائی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا یہ ٹائم تھا اس ملک میں لیکن آج آپ دیکھیں گے عمران خان اس پاکستان کی سیاست کو اور اس شعور کو عوام کے کس لیول تک لے گئے ہیں کہ ایک دو ایم ایس کے میں نے نام لیے کہ جناب وہ غائب ہے اور ان کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے کیونکہ تحریکہ انصاف نے مجھے بہت کھل کر کہا تھا کہ عمران صاحب ہمارے باپک کی خبر ہے آپ کہہ دیں یہ بندے جو ہے نا یہ دوسری طرف جا کر مل گئے اور انہیں میں دھوکہ دیا ہے لیکن میں نے احتیاط کی کیونکہ میں جانتا ہوں لوگوں کے سنٹیمنٹس تو میں نے کہا جی کہ شبہ کیا جا رہا ہے تو شبہ کے بعد مجھے ان کی فیملیز نے فون کیا خدا گا واسطہ اس کو منع کریں بھئی آپ آپ اگلے وی لاغ میں کہیں ورنہ ہمارے لیے مسئیمت بن گئی اس علاقے میں رہنا یہ پبلک کے اندر گراؤنڈ لیول پہ اتنا شعور آ گیا کہ لوگ خود عمران خان کے نظریے کے مطابق اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بنا چکے ہیں اور اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کہاں ڈالا ہے اگر یہ بندہ جس کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے یہ غدداری کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کیسے آسطہ تباہ کر دیں گے کئی لوگ پاکستان سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے تو یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت مایوس کیا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ دیا انہوں نے بہت مایوس کیا دوسری طرف عمران خان کی اور عوام کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی اب نے دیکھا کہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے جیسے پہلے ٹوٹ جاتے تھے ویسے ٹوٹ نہیں رہے اسی عمران خان نے یعنی بیا نواز شریف بائر رہ کر شبہ شریف بائر رہ کر بلاول زرداری سارے بائر رہ کر اور این پی عمل ولی خان سارے بائر رہ کر کچھ نہیں کر پائے ایک آدمی جیل میں موجود تھا اور اس کا پریشر تھا اس کی پبلک کا پریشر تھا یہ نہیں کر پائے فضل الرحمن صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کم سے کم انہوں نے اصول دکھایا دیکھیں فضل الرحمن صاحب کے ماضی میں معاملات ہمیشہ مشکوک رہے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے آئینی ترمیم والا یہاں پہ آکے فضل الرحمن صاحب نے اب تک اب تک میں اب تک کی بات کر رہا ہوں کل کی بات مجھے نہیں پتا اب تک فضل الرحمن صاحب نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور وہ اس سٹیٹس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے بارے میں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں ناظرین عمران ریاض نے اس کے بعد عمران خان کے بیان کا ذکر کیا جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ آئینی ترمیم دراصل اس نے کی جائے ہیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرتے ہیں تاکہ قاضی فائزی صاحب مجھے جیل میں ہی رکھے عمران خان نے مزید کہا کہ اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا آگے ہی اس ملک میں انسانی حقوق کی اتنی پامالی کی جا رہی ہے اگر ان ترمیم کو پاس کر دیا گیا تو جمہوریت کا جنازہ نکل جائے گا حکومت کو صرف اس وقت اپنے آپ کی پرواہ ہے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان نے کیا کہا اڑیالہ جیل سے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم یا آئینی عدالت کا قیام اس عمل میں لائے جا رہا ہے یعنی آئینی عدالت جو بنائی جا رہی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈڑے ہوئے ہیں نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ ڈڑے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھول گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ رول آف لاک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سے بڑا ظلم ملک پہ ہو نہیں سکتا نیب ترمیم میں انہوں نے اپنے عرب اور روپے معاف کروا کر اپنی چوڑی کو تحفظ دیا ہے یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے ججز کو دھمکیاں لوگوں کو اغوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی ادم استعقام بڑھے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں نہیں ملتے متضاد ہیں چھ ماہ میں چار ہزار پاکستانی کمپنیاں دبائی میں ریجسٹرڈ ہوئیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا ان کا پیسہ اور جائدادیں باہر ہیں محسن نقوی کی بیوی کے پانچ سو ملین ڈالرز کی پروپٹی دبائی لیکس میں سامنے آئی ہے اب ہم کرزے لے کر ملک چلا رہے ہیں اسی لئے مہنگائی کابو میں نہیں آ رہی عمران خان نے مزید کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کیلئے کھڑا ہونا پڑے گا میں ججز عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ قاضی فائز کو دوبارہ لاکر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اور خموشی سے اس طرح امیم کو قبول کر لیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے ایک اس تاریخ کو ہم لہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہیں اور ان تمام موضوعات پر ہم ضرور آواز اٹھائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان تاریخ انصاف کے ہوتے ہوئے جمہوریت کا قتل کیا جائے یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے ہم اس کے خلاف بھرپور اعتجاج کریں گے لاہور میں اکیس تاریخ کو پر امن جلسہ اور تاریخی اعتجاج ہم کریں گے پاکستان تاریخ انصاف نے جا کر رجوبی کی لاہور ایک ہوت سے کے لئے میں جلسہ کرنے نے انہوں نے بیس تاریخ کا ٹائم دے دیا ہے حالانکہ 21 کو جلسہ آ رہا ہے لیکن ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بیس تاریخ کا ٹائم دے دیا ہے دوسری جانب صحافی ہیں لاہور میں اور بڑے اچھے صحافی ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بیل ملنی ہے وہ بیل عمران خان صاحب کو نو میرے کے مقدمات میں اس لیے نہیں مل رہی کہ انٹی ٹیرررسٹ کوٹ کا یعنی جو دہشتگردی کی عدالت ہے ان کا جج میں اثر نہیں ہے وہاں پہ جج نہیں ہے اور وقاس ایوان صاحب کے بقول انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے ججز کے نام بھیجوا دیئے ہیں مگر حکومت جج لگا رہی تاکہ عمران خان صاحب کی جو بیل ہے اس کے در جتنی تاخیر ہو سکے وہ اس کو کرتے رہے تاکہ لیتنا ہی دیکھتے رہے یا آئی آرکی نیوز اور اپنی زمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ